اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امور پر بات ہوئی ہے جو سب سے اہم پہلو ہے وہ ہے دہشتگردی کا یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے اپنے ملاقات میں اور پریس کانفرس میں جو حسن روحانی کے ساتھ کی اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ میرا سب سے جو بڑا مقصد تھا ایران آنے کا وہ دہشتگردی کے موضوع پر بات کرنے تھی کیونکہ ایران سے پاکستان میں دہشتگردی ہوتی رہی اور یہی وجہ ہے کہ ایک دن پہلے یعنی وزیراعظم کے دورہ ایران سے ایک دن پہلے شاہ محمود قریشی جو پاکستان کے وزیر خارجے ہیں انہوں نے پریس کانفرس میں اشارہ کیا کہ ایران کے اندر دہشتگردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں اور انڈیا بھی ایران کی سرزمین کو استعمال کرتا ہے کلبوشن یادیو چاہ بہار کے اندر اور اسی طرح سے زاہدان جو کونسل خانہ ہیں انڈیا کا وہاں سے را کا نیٹ ورک چل رہا ہے تو اس موضوع پر ایمان خان نے حسن روحانے اور دیگر اہتداروں سے ملکاتے کی ہیں اور بارحال اتفاق ہوا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں اپنی سرزمین کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور اس کے علاوہ بھی مختلف امور پر تباتلہ خیال ہوا تجارتی اعتبار سے بھی کہا گیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کو بڑھانی ہے لیکن دیکھا جائے تو ایران خود اس قدر مفلوق الحال ہے کہ وہاں پر جرائم پیشہ لوگ زیادہ ہیں کرپشن زیادہ ہے بددیانتی زیادہ ہے اور پاکستان سے ڈالر جو ہیں غیر ملکی جو کرنسی ہے وہ ایران سمگل ہوتی ہے اور ایران سے پاکستان کے اندر غیر قانونی سمگلنگ سے پاکستان کو سرنہ اربل ڈالر کا نقصان ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان اور ایران کے تجارتی تعلقات اس قدر زیادہ اچھے ہوں گے کہ جسے مثالی کہا جا سکتا ہے اگر ایران پاکستان کے ساتھ دراندازیاں کرنے سے باز آ جائے اور انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں پاکستان کو نقصان پہنچانے سے باز آ جائے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اور ایران کے جو عوام ہیں وہ ایک دوسرے قریب آ سکتے ہیں تجارتی تعلقات بھی اچھے ہو سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر پر بات کر لیتے ہیں اور یہ خبر قاہرہ مصر سے ہے اور خبر یہ ہے کہ عرب لیگ کا اجلاس ہوا ہے قاہرہ کے اندر اور تمام کے تمام عرب ممالک کے وہاں اجلاس میں شریک ہوئے ہیں انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ فلسطین کے خلاف اسرائیلی یہودیوں کے جو جارہانہ عزائم ہیں ان کے خلاف مل کر نمٹا جائے گا لڑا جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اسرائیل جو نیا پلین لے کر آیا ہوا ہے نیا منصوبہ ہے اسرائیل اور امریکہ کا کہ فلسطین کے موجودہ جو نقشہ ہے اسے تبدیل کیا جائے جغرافیہی حیثیت تبدیل کر کے فلسطین کے جو علاقے ہیں وہ اسرائیل کے قبضے میں دے دیے جائیں بالخصوص قبلہ اول یعنی بیت المقدس جو ہے مسجد اکسا وہ اسرائیل کے کنٹول میں دے دی جائے اور اس کے مقابلے میں فلسطینیوں کو سہرائے سیدھا میں ایک نیا ملک بنا کر دیا جائے اور وہاں پھر اس کی مدد بھی کی جائے تو عرب لیگ کے اجلاس میں اتفاق کیا گیا ہے کروڑ ڈالر جو ہے تمام کے تمام عرب ممالک مل کر دیں گے اچھا فیصلہ ہے اچھا اجلاس ہے لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے اور امریکہ مل کر وہ گریٹر اسرائیل بنانے کی طرف جس طرح سے جا رہے ہیں اور جس طرح سے ان کے آئے روز نئے منصوبے سامنے آ رہے ہیں تو اس سے لگتا تو یہی ہے کہ عرب لیگ کے جو اجلاس ہیں یہ محض اجلاس ہی رہیں گے عملا جو ہے اسرائیل اور امریکہ آگے بڑھتے رہیں گے اگر اسرائیل اور امریکہ کا نئے منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیڑھ عرب مسلمان جو ہیں پھر ان کو تاریخ کے اندر غیرت مند نہیں لکھا جائے گا ان کے بارے میں تاریخ جو الفاظ ذکر کرے گی وہ نہایت عبرتناک ہوں گے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں اور یہ خبر ہے روشنیوں کے شہر کراچی سے کراچی کے اندر جرائم جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں اور کراچی دو ہزار چودہ کے اندر دنیا کا چھٹا ملک تھا جہاں پر جرائم زیادہ ہوتے تھے اور اب جو تازہ ریپورٹ سامنے آئی ہے کہ ورلڈ کرائم انڈیکس کے اندر پاکستان کا جو مشہور شہر کراچی ہے اس کا نمبر ستروہ ہو گیا ہے اور بہت زیادہ جرائم وہاں پر جو ہوتے تھے ان پر کابو پا لیا گیا ہے افواج پاکستان کی ترجمان ہیں میجر جنرل آصف غفور نے اپنی ٹوئٹ میں اشارہ کیا ہے کہ افواج پاکستان کی قربانیوں سے کراچی کا امن بحال ہوا جس طرح سے دہشت گردوں کا وہاں پر تاقب کیا گیا اسی طرح سے باقی جو شہر ہیں وہاں پر بھی تاقب کیا جائے گا اور افواج پاکستان جو ہے ہر ممکن کوشش کرے گی کہ پاکستان کے اندر امن و امان بحال رکھا جائے اچھی خبر ہے دھائی کروڑ کے حامل کراچی کے شہر کے اندر امن و امان کا بحال ہونا بہت ضروری ہے پاکستان کی معیشت کا ایک ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے کراچی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وطن عزیز کے جو باقی شہر ہیں ان میں بھی اسی طرح سے امن و امان بحال رکھے اور اسی طرح سے افواج پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں یہ خبر افسوسناک ہے اور افسوسنا خبر یہ ہے کہ پشاور کے اندر پولیو ویکسین پلانے سے پچاس سے زائد جو بچے ہیں ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ایک وہاں پر ہنگامہ ہوا احتجاج ہوا اور لوگوں نے جو ہسپتال تھا بنیادی اسے جلا دیا اور اس پر احتجاج کیا اسے توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا اور خبریں یہ ہیں کہ وہاں پر جو ویکسین پلائی جا رہی ہے اس سے باقی بچے جو ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں صوبہ بلوکستان اور صوبہ کی پی کے اندر عموماً یہ صورتحال دیکھنوں کے ملتی ہے کہ پولیو ویکسین پر اعتراض کیا جاتا ہے اور زیادہ تر اعتراض جو ہے وہ انہی دو صوبوں کے اندر ہوتا ہے اور باقی علاقوں میں بھی ہوتا ہے پولیو ویکسین کے اوپر تحال اختلاف اور تنازع برقرار ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ یہودیوں کی کوئی سادش ہے اور شاید اس کے ذریعے سے کچھ بچوں کی صحت کو مستقبل میں خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ڈاکٹر اور اسی طرح سے حکومت پاکستان یہ کہتی ہے کہ یہ محض اوہام ہیں اور یہ محض اعتراضات ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن بارحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر پولیو کے علاوہ بھی تو باقی بہت سے امراض ہیں اور اس کا شکار بچے بہت زیادہ ہیں بالخصوص بھوک کے اعتبار سے تھرک کے اندر جس طرح سے بچے مر جاتے ہیں اور اسی طرح سے پاکستان کے اندر کینسر کا مسئلہ ہے اور اسی طرح سے پاکستان کے اندر شگر کا مسئلہ ہے اور بہت سے امراض ہیں تو ان کے بچاؤں کے لیے کیوں بیرونی دنیا جو ہے وہ پاکستان کو امداد نہیں دیتی آخر کیا وجہ ہے کہ پولیو ویکسین پر ہی نہ صرف پاکستان فوکس کرتا ہے بلکہ باقی باہر کے ممالک بھی اربوں ڈالر جو ہے اس پر سرف کرتے ہیں اور یہ صرف زیادہ سے زیادہ جو ہے لکھا جا چکا ہے بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں لیکن بہرحال حکومت پاکستان کو یہ جو اعتراضات ہیں ان کو دور کرنے کوشش کرنی ہوگی ساسا جو پشاور کے اندر واقعہ ہوا اس طرح کے واقعات اگر ہوتے رہے تو یہ پھر بہت زیادہ ظلم ہے عوام کے اوپر ان کی روک تھام بہت ضروری ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر پر بات کر لیتے ہیں اور یہ خبر ہے ایران کی سپاہ پاسداران کے حوالے سے سپاہ پاسداران کو امریکہ نے دہشتگرد فوج یا ملیشیا ڈیکلیئر کیا تھا اور کہا تھا کہ عراق شام لبنان اور اسی طرح سے یمن اور افغانستان اور پاکستان کے اندر یہ جو سپاہ پاسداران ہے یا مختلف جرائم میں ملوث ہے اس لیے اسے دہشتگرد تنظیم ڈیکلیئر کیا جاتا ہے پہلے جو سپاہ پاسداران انقلاب کے سربراہ تھے میجر جنرل علی ان کو ہٹا دیا گیا ہے اب نئے جو ان کے نائب تھے حسین سلامی انہیں منتخب کیا گیا ہے اور خبریں یہ ہیں کہ چونکہ میجر جنرل علی باقری جو ہیں سپاہ پاسداران کو وہ اہمیت نہیں دلوا سکے اور ان کی وجہ سے دہشتگرد قرار دیا گیا ہے اس تنظیم کو اس وجہ سے انہیں ہٹائے جا رہا ہے لیکن اندر بہت سے اور بھی اختلافات ہیں جو سپاہ پاسداران انقلاب کے اندر تبدیلیوں کا سبب بنے ہیں اور بھی بہت سے اختلافاتوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے سپاہ پاسداران انقلاب جو ایران کے موجودہ نظام کی سب سے بڑی طاقت ہے کہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے اور اس کے ذریعے سے ایران کا جو موجودہ نظام حکومت ہے وہ بھی کہیں دھڑم تختہ اس کا نہ ہو جائے اور کہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے اور اس کے ذریعے سے پھر ایران کے اندر جس طرح سے دوبارہ انقلاب ہے جس طرح سے چل رہا ہے وہاں پر صورتحال احتجاج مظاہرے ہو رہے ہیں کہیں دوبارہ سے ایران کے اندر نیا انقلاب تو کھڑا نہیں ہو رہا یہ تو وقت ہی بتائے گا بارحال آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ